تیسرا مسئلہ سب لا تشترو لا تختارو بی آیاتی میری آیات محمد رسول اللہ پر ایمان لانا نبی کے موجزات کو مانا نبی کو آخر زمان ان کے مقابلے میں یہودی مولویو اے یہودی مولویو لا تختارو بی آیاتی سمنن کلیلن تھوڑے سے سمن نہ لیا کرو سمجھے ایک سمن ہے دوسرا اس کیلئے قید کیا ہے کلیلے تو معنی ہے کہ وہ کہیں کہ ہم تو یہ ہے کہ یہ ان تعلیمات کو بیچتے ہیں نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں سمن کلیل میں نہیں کرتے ہیں ہم بھاری رقم لیتے ہیں بولو ہم بھاری رقم لیتے ہیں ایک سمن ہے مقید اور ایک کلیلن اس کیلئے قید ہے اللہ کیلئے کچھ پڑھا نہیں پڑھا اس لئے یہاں پر بھی یہی مطلب ہوگا اس کا مطلب یہی ہوگا لا تختارو بی آیاتی سمن الدنیا دنیا کے ساز و سمن کوئی چاہے کلیل ہو یا کسیر و مقید کئے دونوں کی نفی ہے محمد رسول اللہ کے صفات محمد کی نبوت کے مقابلے میں ان کو لے کر کے نبوت کو چھپانا اس طرح نہ کرو جاؤ تباہ ہو جاؤ کس کو سمجھ میں آگیا خلاص ہے یہ نکلا یہاں پر مقید اور کئے دونوں کی نفی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ بھئی حافظ صاحب اجرت نہیں لے سکتا ولا تشترو بی آیاتی سمن کلیلہ سمجھے ہنفیہ نے اسی سے کہا کہ اجرت على طاعت طاعت پر اجرت لینا یہ ناجائز ہے اب ہمارے باز بزرگ کہتے ہیں کہ حافظ کو تھوڑا پیسہ نہ دو زیادہ دے دو لا تشترو بی آیاتی سمن ہم کلیلہ اتنے اتنے بڑے لوگ سمجھے آیا مسئلہ سمجھے نہیں نہیں آیا آپ کو تو وہ تک کہتا ہے کہ اس لئے تو ہم کہتے ہیں اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ حافظ کو سمن کلیل نہ دو بلکہ کیا کر دو سمن کسیر دو بڑی بھاری رقم دے دو اس پر ترابی پڑھانے پر اے تو تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو کہتے ہیں تھوڑے دے تو بہت زیادہ دیا کرو آپ کا اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا اشکال حل ہو گیا نہیں ہو گیا یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے حضرت اخدس اللہ عنہ رشاہ کشمیر فرمائے لا يسألون الناس الحافا چمٹ کر کے الحاف لحاف سے جیسے لحاف سردی میں آدمی اپنے اوپر ڈال دیتا ہے سمجھے چمٹ جاتا لیا تو الحافن گریہ اسرار کر کے چمٹ جانا کی دے دو کہتے ہیں نہیں میرے پاس دے دو کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے اری بھئی اللہ کی نبی دے دو اری بھئی اللہ کی نبی دے دو اری بھئی روپے کا سوال ہے دس روپے کا سوال ہے پولیس والے کہتے ہیں کہ جی دے دو وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے کہتے ہیں پانچ سو روپے دے دو گاڑی نہیں جائے گی آپ کے کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے کہتے ہیں چلو تین سو روپے دے دو کہتے ہیں نہیں ہے میرے پاس دو سو روپے دے دو کہتے ہیں نہیں اور اے ظالم بھی غیرت پچاس تو دے دو کہتے ہیں کہ پچاس بھی نہیں ہے کہتے ہیں سگریٹ تو دے دو بھلا ایک سگریٹ تو دے دو کہتے ہیں کہ سگریٹ بھی نہیں ہے میں سگریٹ نہیں پیتا کہتے ہیں کچھ تو دے دو میرے ہاتھ پہ تھوکو میرے ہتیلی پر کہیں تھوکو اس پر کچھ تو دے دو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے اس لیے ہنفیہ کہاں قائدہ اور زابط یہ ہے کہ الطاعات اللہتی یعود نفعہ الى المتی الى العابد وہ طاعات اور وہ عبادات جن کا فائدہ آپ کو خود ملتا ہے ان پر عجرت نہیں لے سکتے حافظ صاحب نماز پڑھا رہا ہے اپنے اللہ آپ کا بھالا کرے اس کے لئے اپنی آخرت کے لئے میری تلاوتیں میرا ذکر ہیں یہ سب کچھ مجھے ہی ملتا ہے اس پر میں کیوں پیسے لے لوں اپنی نماز پر کیوں نہیں آئے سمجھے باقی ہاں امام صاحب کو خطیب صاحب کو اسی طرح مدرع صاحب کو یہ بھی تیش شدہ ہے کہ ابو حنیفہ کہاں اس کی بھی اجازت نہیں متقدمین ہنفیہ کہاں اس کی بھی اجازت نہیں متاخرین نے کہاں اس پر عجرت نہیں ہے ہدایہ پڑھانے پر ان کتابوں پر نہیں ہے وہ کہتے ہیں صرف اس کی وقت پر ہے کہ انہو حبس وقتہو لنا اس نے اپنے وقت کو مقرر کر دیا اس وقت میں یہ یہ مستقل دائمی ہے تو اس وقت پر ہم دے رہے ان کو کیا کر رہے ہیں اس وقت پر کہ اس کو باقی موانے سے اور باقی مشاغل سے ہم نے روکے رکھا ہے یہ کھیلہ تھا اور اب بھی بہتر اور افضل اور یہی ہے خدا جس کو توفیق دے دے وہ نہ لے میں نے انہی پٹھانوں میں دیکھا ہے میرے شاگردے جو ہمیں لے جاتے ہیں پانچ بھائی ہے ایک بھائی کو انہوں نے فارغ کر دیا تو پڑھ تیرے لئے گاڑی مفت تیرے لئے اللہ کا بھلا کرے پیسے مفت تیرے لئے کتب خانہ مفت تو درست تدریس کر ایک روپے بھی حرام نہ لو خدا کی قسم میں کئی پٹھانوں کے پاس گیا اور ہمارے شاگردے وہ کہتا ہے استاد جی ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے اببا نے ہمیں بے نیاز کر دیا دنیا سے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ رات کو تحجد میں اٹھ کر کے رو کر کے دعا کرتا تھا کہتا تھا اللہ حضرت یحیاء کو یحیاء اکمالدار تھا کہا اللہ یحیاء کو آخرت کے غموں سے بے نیاز کر دینا اس نے مجھے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دی سمجھے اے اللہ اڑے آپ سن رہے ہیں نہیں سننے ہاں مولانا اس کو ختم بھی کرنا ہے لیکن سمجھو بھی اس کو تو دونوں آیتوں میں ولا تکونو اولا کافر بھی ولا تشتر بھی آیتی سمن قلیلا مکید اور قید دونوں کی نفیہ ہے خیال کر لینا مولانا